السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ کو دیتے ہیں سٹچنگ پلس ولوگ اس ٹریس کا ولوگ میں نے اپلوڈ کیا تھا آپ لوگ نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اور بار بار یہی کمنٹس آ رہے تھے کہ سٹچنگ ٹوٹوریل سٹچنگ ٹوٹوریل تو میں نے نیکسٹ ڈے اپلوڈ کرنا ہی ہوتا ہے اور وہ نیکسٹ ڈے آج ہی ہے تو یہ ہم اس کا بناتے ہیں جی فرنٹ سائٹ کا جو ڈیزائن ہے ہمارے پاس آ گیا ہے وہ فیبرک جس کا ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اور فیوین پیپر کا پیس اس فیوین پیپر کے پیس کو ہم نے اس فیبرک پہ لگا کے تو پریس کر دینا ہے اچھے سے تاکہ یہ اٹیچ ہو جائے اب ہمیں یہ کافی سارا ڈیزائن بنانا ہے تو آپ کو فیوین پیپر تھوڑا زیادہ ہی چاہیے اور فیبرک بھی زیادہ چاہیے بھٹ ابھی آپ کے سامنے میں ایک اس کا جو پورشن ہے وہ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ آ گیا جی ہمارا اس کے فیوین پیپر جب اٹیچ ہو گیا اس پہ اچھے سے تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے اس کو اس طرح ہم نے فولڈ کیا ہے تاکہ اس کی جو ڈائیگنل پٹیاں ہیں وہ ہم لوگ کٹ سکیں ڈائیگنل ترچی کو ہی کہتے ہیں اور یہ جو ہمارا ڈیزائن اس طرح بننا ہوتا ہے جس کو ہم نے تھوڑا کوئی شیپ دینی ہوتی ہے کسی بھی طرح سے اس کو مولڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر اگر آپ کا فیبرک یا پھر فیبرک کسی چیز پہ اگر آپ نے لگایا ہو وہ ڈائیگنل ہو تو پھر آپ کو وہ اس کو بینڈ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی پھر ہم نے کیا کیا ہے جو اس کو میڈ میں سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اور پھر ہم نے ون انچ پہ رکھ کے یہ مارکس لگا دیے ہیں یہ مارکس ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو پھر سیدھا سیدھا یہ کٹ ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے ون انچ کی یہ ساری جو پٹیاں ہیں وہ ہم نے اس میں سے کٹ لینی ہے اب ہر پٹی جو وہ ون انچ کی ہونی چاہیے اس کی ورد اور لیندھ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیزائن میں پھر جتنی بھی یوز ہونی ہے اس کے اکارڈنگلی ہی آپ کریں گے تو بس ہم نے یہ کٹ لی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس کافی ساری آگئی ہے کیونکہ ہمارا یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ فرنٹ پہ ہے اور یہ سلیوز پہ ہے جو بیک سائیڈ کا ڈیزائن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ اپلوڈ کر دیں گے فلحال آج کی ویڈیو میں آپ یہ ہی سیکھ لیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک پٹی لینی ہے اس کے اوپر جو ہمارے اب دو کلر یوز ہو رہے ہیں فیبرک میں جو ڈیزائن ہم نے بنایا ہوئے تو ایک کلر کو ہم نے اس کے اوپر اٹیج کر دیا اور دوسرے کو لے کے ہم نے اس طرح اس کو سٹچ کر کے اس کا بلکل تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ رہنے دینا ہے باقی کو ہم نے وہ دوسری طرف بینڈ کر کے سٹچ کر دینا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا ایک آپ نے اس طرح اس کو کر لینا ہے پھر دوسرا آپ نے اب جب یہ ہو جائے ایک دفعہ تو اس کو بینڈ کرنا ہے اب ایک سائٹ سے آپ نے بینڈ کرنا ہے اگین اس کو اندر کی طرف بینڈ کر دینا ہے اور اس طرح کرنے سے آپ کا کیا ہوگا یہ والی جو پٹی ہے نا ییلو کلر کی چھوٹی چھوٹی سے یہ آپ کی میڈ میں آ جائے گی اور باقی آپ کے جو ایجیز ہیں وہ بھی بینڈ ہوئے ہوں گے تو وہ نیٹ ہو جائیں گے تو ایک تیر سے دو شکار کر لیا کریں یہ ہو گیا ہمارا یہ والا کام تو آ گیا ہے ہمارے پاس یہ ساری جو پٹیاں ہم نے بنانی تھی جو ہمارے ڈیزائن میں ہمیں چاہیے وہ ساری آپ نے اسی طرح بنا لینی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیزائن کے لئے ہمیں لیندھ کتنی چاہیے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے 4 انچ 4 انچ کے آپ نے کیا کرنے ہیں یہ والے پیسز جو ہیں وہ آپ نے کٹ کرنے ہیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو شیپ دینی ہے تو شیپ دینے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پیسز ہمیں چاہیے ان سب کو کٹ کر لیتے ہیں اسی طرح کر کے آپ کے جتنے بھی ڈیزائن میں یوز ہونی ہے یہ پٹیاں بنا لیجئے گا وہ آپ کو اپنے پتہ چل جائے گا آپ کی باٹم پہ جتنی وہ ورث ہوگی اور آپ کی سلیفز کی تو وہ پھر آپ نے اس حساب سے یہ پٹیاں بنا لینی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے ان کو شیپ دینی ہے تو شیپ دینے کے لئے ہمارے پاس کیا پروسیجر ہوتا ہے ہم نے جسٹ اس پہ پانی مارنا ہے کرنا ہے تاکہ پھر وہ فکس ہو جائے اب اگر آپ اس پہ سپری وغیرہ مطلب وارٹر سپری نہیں کریں گے یا کچھ بھی اس طرح اس کو تھوڑا سا ویٹ نہیں کریں گے تو تب تک یہ اپنی جگہ پہ پھر فکس نہیں ہوگا پریس کر کے تو یہ چھوٹی چھوٹی سے ٹرکس ہوتی ہیں میں ہمیشہ ہی ان کو منشن کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر تو آتا ہی ہے اور اکثر مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میوٹ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں مطلب آپ کو میری آواز نہیں پسند کیا ریزن کیا ہے کیونکہ جو چیزیں میں بیچ میں بتاتی ہوں وہی آپ لوگوں نے کمنٹس میں پوچھی ہوتی ہیں تکوشتہ فگل ہے گی ہے نا خیر چلیں ابھی آپ ایسا کر دیں جب تک یہ بن رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہن جائیں ساری کی ساری باقی میوٹ کر کے دیکھنی ہے وہ آپ کی چوائی سے اچھا جی ہم نے پھر یہ دو طرح کے ڈیزائنز بنا لیے ہیں ایک کو جسٹ ہم نے یو شیپ دی ہے اور دوسرے کو آپ نے دیکھا ہے ہم نے تھوڑا سا بینڈ کر دیا ہے ابھی ہمارے پاس یہ نا نیٹ پڑی ہوئی تھی میرا ایک ریس ہے پنگ کلر کا اس کے ساتھ میں نے اوپر جو گاؤن پینا ہوئے نا جس کو شرک بھی کہتے ہیں وہ اسی میں سے ہے لیکن ابھی یہ والی جو ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ اس میں سے کچھ نکال لیتے ہیں اور اسی کا ڈیزائن بنا لیتے ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس پیارے پیارے سے فلاورز جو ہم نے کاویا سے اس میں سے نکال لیے ہیں نیٹ میں سے اور ابھی ہم نے پٹیاں بھی اس میں سے کچھ نکال لینی ہیں یہ اس طرح کی کیونکہ ہماری جو شرٹ ہے اس کے اوپر ہم نے ان کو لگانا ہے تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر اس طرح کے کوئی نیٹ بغیرہ پڑی ہوتی ہے جس میں اس طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے تو وہ بہت یوسفول ہوتی ہے اس کو پھینکا بلکل بھی مت کریں اگر ایک ڈریس کے ساتھ سے بچ جاتی ہے تو اس کو بچا کے رکھا کریں بلکہ نیکسٹ میں نے ایک ڈریس ایسا اپلوڈ کرنا ہے جو ہم نے صرف انہی چیزوں سے بنایا جو ہمارے پاس بچی ہوئی پڑی تھی ایکسائٹنگ نا تو جی ہمارے پاس یہ آگی ہے ہماری شرٹ شرٹ کا یہ فرانٹ سائیڈ ہے اس پہ ہم نے اس طرح ان کو اورینج کر کے دیکھنا ہے یہ کیسی لگتے ہیں ایک کو ہم نے تھوڑا سا لمبا رکھا ہے ایک کو شورٹ رکھا ہے بس ایسے کوئی سپیسپک ریزر نہیں تھی تھوڑا سا اس میں ڈیزائن ایڈ کرنے کے لیے تو یہ ابھی ہمارا جو ہے وہ اس طرح کر کے ہم یہ ڈیزائن بنائیں گے اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کو سٹیج کر دینا ہے جیسے جیسے یہ ہم نے رکھا ہوئے بلکل ویسے ویسے ہم نے اس کو سٹیج کر دینا ہے اس میں کوئی بھی کچھ بھی اس کو نہیں کرنا پڑنا ہے کیونکہ جب ہم نے کاویا سے اس کو نکالا ہے تو اس کے جو ایجز ہیں وہ اچھے سے فکس ہو چکے ہیں مطلب ان میں سے نہ کوئی داگا نکلے گا کچھ بھی نہیں ہونا تو اس وجہ سے اس کو اور کچھ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو جیسے جیسے یہ اس کی شیپ بنی ہوئی ہے ویسے ویسے ان کو سٹیج کرتے جانا ہے اچھا آج میں نے ایک کمنٹ پڑا مجھے ہسی بھی آئی اور اچھا بھی لگا کہ آپ لوگ اتنا دھیان سے دیکھتے ہیں ویڈیوز کو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کا اتنا اچھا لائف سٹائل ہے اور آپ نے مشین پرانی کیوں رکھی ہوئی ہے مطلب آپ کوئی وہ جو موٹر والی مشین ہوتی ہے وہ اس طرح کی نئے ڈیزائن میں وہ کیوں نہیں یوز کرتی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو اس بات پر پہنچ گئی ہیں جو ہمارا موٹو ہے یا جو ہمارا ایم ہے بیسیکلی ہم آپ کو یہ ریلائز کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا ڈریس ڈیزائن کرنے کے لئے بہت زیادہ ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے ہم لوگ اس طرح کی مشین سے اس لئے سٹیج کرتے ہیں تاکہ یہ والی مشین جو ہر گر میں افیلیبل ہے ہر بندہ اس کو یوز کرتا ہے وہ ہمارے ڈیزائنز بنا سکے آرام سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے پاس تو یہ اس طرح کی چیز ہے اس وجہ سے یہ بن گیا ہے یا پھر ان کے پاس یہ اس طرح کی مشینز ہیں ان سے بنا رہی ہیں اس وجہ سے اچھا بن رہے تو ہم نے بالکل جو سب سے لویسٹ چیز ہے جو ہر کے ایک بندے کے پاس ہوتی ہے اس سے ڈیزائنز بنائی ہیں اور ہم یہ جو کپڑے وغیرہ یوز کرتے ہیں میں اکثر منشن کرتی ہوں کہ ہم نے یہ جا کے لوکل مارکیر سے پرچیز کیے ہیں بچی ہوئی لیسز میں سے ہم بناتے ہیں سب کا ایک ہی ایم ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے جتنا کم ریسورسز میں اچھا ڈریس بنانا سکھا سکیں ہم نے وہ کرنا ہے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ کریٹیوٹی یا انویشن کو بہت زیادہ ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے اگر آپ کریٹیو ہوتے ہیں تو آپ کم ریسورسز میں بھی بہت اچھی چیز کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا موٹو ہے یہ والی مشین یوز کرنے پہ تو جی ایسے کر کے پھر ہمارا یہ ڈریس ہو گیا ہے ریڈی ابھی جب بٹی لگی تو اس کو بیک سائیڈ پہ آپ نے فول کر کے بس سٹیجز لگا دینے نیڈل سے تو یہ ہو گیا جی ہماری سلیپس کا بھی سیم ڈیزائن ہے فرنٹ سائیڈ سے بھی سیم ہے باقی جو نیک لائن کا ڈیزائن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور بیک کا کافی ڈیفرنٹ ہے اس سے تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو مسنے ہی کرنی اور باقی یہ جو تپٹہ ہے اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی لیس لگائی ہوئی ہے اس کا بھی چھوٹا سا کلپ میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ آپ لوگ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ ہی ساری ڈیٹیل ایڈ کیا کریں آپ ہی ایسے کیا کریں آپ ہی آپ کی ویشیز کو سن کے پورا کرنے کی لازمی کوشش کرتی ہیں تو جی یہاں تک ہو گیا ہمارا اڈریس تو کمپلیٹ اور آج کا ویلوگ بھی کمپلیٹ ہو گیا باقی آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بتائیے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ ان کمنٹس کا رپلائی لازمی کروں جنہوں نے کچھ پوچھا ہو ڈریس کے بارے میں باقی جو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ تو میں تسلی سے سونے سے پہلے پڑھتی ہوں پھر نیز مجھے بہت اچھی آتی ہے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ